جس کو جہاں وہ شامل نہیں کیا گیا ہے یعنی دونوں ایڈھاک ججز فلکوڈ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تو تھے لیکن اجلاس میں شریک نہیں ہو پائیں اچھا کیا امران صاحب کیا کوئی دیر برداشتہ ہو کے کوئی استیفہ بھی آ سکتا ہے پھر دیکھیں ذریعی سی بات ہے کہ اب جو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں کہ ایک پہلے ان کو یہ ایجنڈا بھیجوائی جانا ان کو انفارم کرنا ان کو بتانا بتانے کا مقصود یہ ہی تھا کہ آپ ہی اس میں شرکت کریں گے اور شرکت کے لیے ہی ان کو ایجنڈا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جب ان کو اجلاس میں شامل نہیں کیا گیا تو ایک مایوسی تو ہوتی ہے انسان دل برداشتہ تو ہوتا ہے لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ کتنا اس کو فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ سابق چیپ جیسس خاضی فائصہ کے دور میں ہوئی تھی اور اب جیسس یائیہ پردی صاحب ہیں جو کہ ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ جو ججز کے درمیان تلخیاں ہیں جو اختلافات ہیں جو فاصلیں ہیں ان کو کم کیا جائے لیکن آج یہ جو ہیپننگ ہوئی ہے جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے پروگرام کے ذریعے آپ ناظرین کے سامنے رکھی ہے تو اس سے ذریعے سے بات ہے کہ دونوں ججز جو ہیں وہ دلبرداشتہ ہوئے ہوں گے لیکن ایک برداشت کا معدہ بھی ہوتا ہے نا آپ دیکھیں نا کہ منصور علی شاہ صاحب آج ویڈیو لنک کے ذریعے اس فل کورٹ کے اجلاس میں شریک تھے اگر فل کورٹ کے اجلاس سے پہلے ہم دیکھیں ان کا جو سٹانس تھا کہ جب تک جو پریزیڈنچل آرڈینس آیا ہے اس کا عدالتی سائٹ پہ جلیشل رویو نہیں ہوتا یا پھر انتظامی سائٹ پہ اس کا جلیشل رویو نہیں ہوتا تب تک انہوں نے پریکٹیس اور پوسر کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھنے سے کمیٹی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا ساکر بشید صاحب یہ کیا کوئی میسج ہے یہ اس کو آپ کیسے انٹرپلیٹ کرتے ہیں میرے سوال کا پہلے ایسا یہ ہے اور سیکنڈلی ہمارا خیال تھا چھبیس ترمیم آگے چھبیسویں ترمیم کچھ مسائل آل ہو جائیں گے ادھر جو ہیں وہ سپیکر کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں مانتے ہمیں تو یہ سیٹیں چاہیں 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 تو کیا یہ سسٹم ڈس فنکشنل ہو رہا ہے اور ٹکرو کی طرف جا رہا ہے اور خاص طور پر جو آج دو جائج سہیبان موزر جائج سہیبان کوئی شامل نہیں کیا گیا تو کیا بوٹی انسٹیوشنز آر ایٹ ڈیگرز ڈرون پاکٹر پشیر صاحب جی بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا میرا خیال میں پھر ایک ڈیڈ لاک آئے گا اور سپریم کورٹ کے جب سابق چیف جسس قاضی فائیسہ تھے تو حکومت کو سہولتکاری مل رہی تھی وہ اب جو ہے وہ شاید نہیں ملے گی اس طرح کا پیار محبت بھی شاید نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے پہلی تقریر میں ہی بڑے واضح کیا کہ اب جو ہے وہ اداروں کا جو ایک ریڈ لائن ہے جو اختیارات کی تقسیم ہے اس پر جو ہے وہ عمل ہوگا اور وہ پرویل کریں گی یہ بڑا کلیر جو ہے وہ میسج تھا اور میسج ہے اور سب سے پہلے پہلا بڑا چیلنج ان کے پاس ہے یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیسے عمل ہونا ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا یا وہ نہیں کروا سکتے تو اس کے بڑے نیگٹیو اثرات پہلے بھی پڑے ہیں اور مزید بھی جو ہے وہ پڑیں گے اور جو حکومت ہے میرا خیال ہے خوش نہیں ہے اس معاملے میں کہ جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منویب اختر ان کو ہم نے سپر سیڈ بھی کر دیا حالانکہ سپر سیڈ ہونا یہ عدالتی معاملات میں اس کو ڈیفرنٹ اینگلز سے آپ کو دیکھنا ہوگا یہ کوئی وہ ایک کوئی افسر نہیں ہے کہ جس نے مطلب ایک اس کے اس کی جو ملازمت ہے وہ بڑھ رہی ہے کام ہو رہی ہے یا کسی کے مطیعت ہے یہ ایک آئینی عوضہ ہے آئین پہ حلف لیا ہوئے ججز نے یا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ نے جی رضائن کر کے گھر جو چلے جانا ہے اور سینیارٹی ہو جائے گی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ابھی جائیں تو سینیارٹی لیسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی تو جسٹس منصور علی شاہ آج ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے آج کی جتنی آپ فل کورٹ کی وہ جو پریس لیز آئی ہے جو علامی آیا ہے وہ پڑھیں تو جسٹس منصور علی شاہ کے ہی دوہزارتائیس کی جو انہوں نے تجاویز دی تھی جو ایک میکنزم بنایا تھا کہ پینڈینسی کیسے ختم کرنی ہے لیکن ساکر بشیر صاحب یہ بھی اگر دوسری طرح سے دیکھا جائے تو پھر جو ابھی عمران صاحب بات کر رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مہدیو نے تو پھر مال لیا نا کہ جو آم آرڈینس ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ آرڈینس ناظرین بہت شکریہ آپ نے آج کا انیلسیس سنا اور آپ سے یہی ارتماعات کریں گے کہ آپ کمیٹس میں لازمی کمیٹس کیجئے گا تاکہ آپ کی رائے کا ہمیں اچھے سے اندازہ ہو سکے اور آپ کی فرمایش کے اکارڈنگ ہم پوری کوشش کریں گے آہ آپ کے جو بتائے ہوئے جو اینالیسٹ ہیں اور انکر پرسنز کے تجزیات آپ تک پر کر پہنچائیں تو بہرحال آج جو ہے قاضی اسائی صاحب کے پرگرام میں شامل گفتگو تھے سینئر صاحبی اور جو کوٹ روم کو کور کرتے ہیں وہ بھی انہمائندہان بھی شامل تھے اور ریسنٹلی اب آپ نے دیکھا ایک ریفرنس کو فل کوٹ ریفرنس کا عامل سٹارٹ ہوا نئے چیف جسٹس یحیہ آفریدی صاحب نے اس کو طلب کیا تھا اور جسٹس منصور صاحب کے علاوہ مامتر وہ جزیز شامل تھے اور جو ریومرز مارکٹ میں گردش کر رہی تھی کہ کچھ سٹیفے بھی آئیں گے ایس اچ کچھ بھی نہیں ہوا نہیں ہونے جا رہا ہے تو برحال سب ہی جزیز متحد ہیں آپ دیکھتے ہیں جسٹس یحیہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ آگے بینچز تشکیل کے ایسے دیتے ہیں اور امید انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ اچھی ہی رکھنی چاہیے اچھا ہی معاملات ہوں گے انصاف کا بول پالا ہوگا اپنا خیال رکھی گا ہمارے اس چینل کا بھی اطلاق ہے